اسلام علیکم فیصل آباد پوائنٹ کے پلیٹ فارم سرانہ احسان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں ایک بہت قدیمی کھیل تھا جس کو سائیکل کہتے تھے اور یہ سائیکل پنجاب کے مختلف دہاتوں میں لگتا تھا اور سات دن تک اس کا دورانیا ہوتا تھا سات دن تک یہ سائیکل چلتا تھا ایک فنکار اس سائیکل کو چلاتا تھا اور اس کا اوڑنا بچھونا سات دن تک وہ سائیکل ہی ہوتا تھا آج وہ کھیل دوبارہ سے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جڑا والا کے ایک نواہی گاؤں میں اور یہاں پہ یہ سائیکل فنکار تقریباً تین روز سے سائیکل چلا رہا ہے اور وہ پرانہ پنجابی کھیل پیش کر رہا ہے نہ صرف یہ سائیکل چلاتا ہے بلکہ مختلف قسم کے کرتب بھی کرتا ہے اور شام کے اوقات دیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہوتی ہے جو نہ صرف ان کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فنکار نہ صرف اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سات دن تک لگاتار سائیکل چلاتا ہے سائیکل چلانے والے فنکار سے بات کریں گے اور اس سائیکل پہ بیٹھ کے میں انٹرویو کروں گا آج اور اس شخص سے پوچھوں گا کہ یہ ٹریننگ کس طرح سے لیتے ہیں اور یہ سات دن تک کیسے گزارتے ہیں کھانا پینا کیسے کرتے ہیں اور سپیشلی اس سے پوچھوں گا کہ رفاہ آجت کے لیے یہ کس طرح سے سائیکل کو لے کے کسے ورانے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پھر اپنی آجت کو پورا گئے اسلام علیکم سر ذرا سائیکل کو روکیے گا کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام نمان علی کب سے چلا رہے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں اس علاقے میں آپ کو اس علاقے میں ہو گئے ہیں آج تیسرا دن ہے تیسرا دن ہے تو تین دن سے مسلسل مطلب آپ سائیکل کے اوپر ہیں تو سوتے کیسے ہیں آپ یہ بتائیں مجھے سائیکل پر کونسا سونا آتا ہے کبھی سائیکل کو روک لیتے ہیں کبھی چلا لیتے ہیں تو پھر نیند کیسے پوری ہوتی ظاہر بندے کی نیند نا پوری ہو تو پھر بندہ مطلب ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو کام کرنا بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ ٹریننگ آپ کس طرح لیتے ہیں یہ ٹریننگ پھلے چلانا پڑتا ہے سائیکل کو پھر جب بندہ آدھی ہو جاتا ہے سائیکل کے اوپر بیٹھنے لگا ہوں اور میں دیکھوں کہ اس فارچونر کا کیا نظارہ ہے آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو جی پہلے تو انجوائے کرتے تھے یا مجبوری ہے آپ کی پہلے تو انجوائے کرتے تھے جب آپ سیکھتے تھے اس کام کو تب آپ انجوائے کرتے تھے اور آپ جب سیکھ چکے ہیں تو اب مجبوری بن چکی ہے جی ہاں ایسے ہیں تو میکسیم آپ کتنا کمالے تھے ان سات دنوں کے اندر منت کے علاوہ یہ بھائی ہماری ہوائی روز ہی ہوتی ہے یہ نہیں پتا چلتا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کتنے کمائے ہیں آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ دیاڑی چلے جاتی ہے دو تین ہزار کی دیاڑی چلی جاتی ہے اچھا اس طرح پھر سات دنوں میں آپ تقریب کرتب کون کون سے کرتے ہیں آپ گڑا کھوتے ہیں جی گڑے میں اس بندے کو داخل کرتے ہیں تمہیں داخل کرتی ہے یا کوئی اور بندہ کرتب کرنے والا میں ہوں پہلے کبھی اس اپنا گڑے میں آپ ہوئے داخل جی پہلے بھی ہوئے داخل تو یار سانس کس طرح لیتے ہیں وہ اس میں سے سانس لینے کا بھائی کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا تو پھر آپ زندہ کیسے بچتے ہیں کوئی تو راستہ ہوگا نا آپ نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے ظاہر اپنی زندگی کو بچانا ہے آپ لوگوں نے تو کس طرح سے پھر اندر مینج کرتے ہیں خوف آیا کبھی اندر گڑے میں جی آتا جب پہلے جاتے تھے تب بھی آتا ہے اب بھی آتا ہے نیچے بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں نیچے اللہ کو یاد کرتے ہو گیا دروشریف پڑھتے ہیں یا کوئی سپیشل کوئی آپ کا وظیفہ ہے ایتل کرسی ہو اچھا وہ پڑھتے رہتے ہیں آپ کتنے ہی دیر تک اس گڑے میں بند رہتے ہیں آپ ہم دو گھنٹے دو گھنٹے تک بند رہتے ہیں کبھی ایسا جب فرسٹ بار آپ گئے اس گڑے میں تو کیا تاثرات تھے اندر جانے کے بعد کتنا ڈر لگا تھا جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو تمہیں نے رونے لگ گیا تھا رونے لگ گیا تھا یار یہ کتر آگیا تو کہنا یار کتے پاس گیا ہے انہاں دے بیچے یہ دے کبرج بند کر دنے اس کے علاوہ جو آپ سائیکل پہ بیٹھ کے وہ اٹھاتے ہیں نوٹ آنکھوں کی مطلب سے پر اس طرح سے اٹھاتے ہیں یہ بھائی پہلے ٹریننگ کرنے پڑتی ہے یہ سارے کام کتنا ٹائم لگا تھا ٹریننگ میں یہ اپنا شونگ ہے جس کو زیادہ شونگ وہ جلدی سیکھ جاتا ہے اچھا جس کو نہیں شونگ ہے وہ کافی دے لگ اب مجھے یار روک دو میں تو تھک گیا تم نے تو نہیں تھکنا تم تو سات آٹھ دن تک اس طرح سے چلتے رہتے یہ میں نے سوٹا نہ دیں ہوں اچھا میں تو جناب نا اب یہاں پہ روک لیں ایک پروگرام کو کرنے کے لیے بس ایک بندہ درکار ہوتا ہے فنکار درکار ہوتا ہے اس کے بعد جب نیا پروگرام انہوں نے کسی علاقے میں کرنا ہے تو اس کے لیے علیدہ سے ان کے پاس فنکار اور بھی موجود ہوتے ہیں جن کو بقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو بھائی مجھے پہلے انٹرویو دے رہے تھے ان کا یہ بتانا تھا کہ وہ ایک گڑے میں اس کو بند کرتے ہیں اور جب پہلی بار اس گڑے میں بند کیا جو کہ دو گھنٹے کیلئے کیا جاتا ہے تو وہ ڈر گیا تھا ایک بار اس نے سوچا کہ میں یہ کس کھاتے میں پڑ گیا ہوں تو آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور سپیشلی ان کا کوئی فارمولہ ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ سیو رہتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بنداب گیا تو ناظرین یہ وہ پرانا کھیل تھا قدیمی کھیل تھا جو آپ کو دکھا رہے تھے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اس ویڈیو سے دیجئے اجازت اللہ حافظ